اسلام علیکم سٹیچنگ آنکرنگ چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصور سلیو دیزائن بنانا سکھانے والے ہیں یہ آل ریڈی پرنٹڈ ہے اور ہم اس کو ایسا دیزائن بنا کے آپ کو دکھائیں گے کہ ٹوٹلز کی لک چینج ہو جائے گی میرے پاس دو سلیو ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو فولڈ کر کے رکھا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بتا دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کی دیزائنگ کریں گے تو یہ میں نے سب سے پہلے اس کی لینٹھ لے لی ہے لینٹھ اس کی بن رہی ہے تقریباً 24.5 انچز اور اس کی جو ویٹ بن رہی ہے وہ 9 انچز بن رہی ہے یہاں سے تقریباً میں 3 یا آپ لے لیں یا آپ 2 انچز کا گیپ لے لیں یہ آپ کی لینٹھ پر منحصر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے آپ نے ایک ترچھی سی لائن لگا لینی ہے ہلکی سی گولائی میں لگانی ہے آپ نے بلکل بھی ترچھی نہیں کرنی ہے اب اس کے بعد میں اس کی یہاں سے اس کی جو آگے سے فرنٹ ہے وہ میں لے لوں گی یہ تقریباً 8 انچز ہوگا تقریباً 6 انچز کے گیپ پر ہلکی سی فٹنگ ہوتی ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے میں نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے بعد یہ جو آگے کی طرف اس کے ڈیزائن ہی ہوئی بھی ہے اس کو میں اندر والی سائٹ پر فولڈ کر لوں گی یہ میں نے یہ فولڈ کیا ہے اور یہ جو لیس ہے ہمارے پاس ہمیں یہاں پہ اٹیچ کریں گے دیکھیں گے میں نے کپڑا لیا ہے الگ سے تقریباً 1 انچز اس کی میں لیندھر اور ویٹ دونوں رکھتے ہوئے دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لوں گی 1 انچز صرف اس کی میں نے ویٹ رکھی ہے اس طرح سے فولڈ کر کے یہاں سے دیکھیں 2 انچز کی لیندھر رکھتے ہوئے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی اور اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ میں اس طرح سے پٹیاں سی بنا لوں گی اور اس کے بعد یہاں سے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے رکھ لوں گی یہ میں نے بہت سی بنا کے رکھی ہوئے اور اس کے بعد میں یہاں سے میں سب سے پہلے جو ہے وہ لیس اٹیچ کر لیتی ہوں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے لیس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور اس کپڑے کو اوپر رکھ کے فولڈ کرتے ہوئے لیس لگائیں گے کیونکہ اگر آپ کٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت سا کپڑا آپ کا یوز ہوتا ہے یہ میں اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے سارے بازو پہ اٹیچ کر لوں گی آپ کو بہت سا کتنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت سا کپڑا آپ میں نے اس کے بعد میں چیزیں گے آپ کو پہلے دکھنے کیوں ٹھے کٹھ چھے ہی سا بہت سا کتا ہے یہ ساری جو لحظ ہے وہ ہم نے لگا لی ہے یہ دیکھیں ہم نے ساری جو لحظ سے یہ لگائی ہے اور اس کے بعد فالتو کو میں نے کٹنگ کر دیا اور یہاں سے اس کی میں کٹنگ کروں گی سلیو کی اس طرح سے بچ کٹنگ کا تک کٹنگ کری تھی کٹنگ کا تک کٹنگ کٹنگ کا تک کٹنگ کا تک اکرام کرنگ کٹنگ روز جو دیگر جو دیگر تیگر اور یہ جو میں نے پٹیاں بنائی تھی ان کو یہاں پہ رکھ کے اس طرح سے اٹیج کر دی جاؤں گی اس طرح سے اس کی جو کورنر ہے یہ اوپر والی سائٹ پہ رکھیں اور اس کے بعد یہاں سے اس کو اٹیج کرتے ہوئے سلائے کرتے ہوئے جائیں اس طرح سے یہ میں نے دقریباً ایک کورنر جو ہے وہ دوسرے کے اوپر رکھا ہوئے اور صرف ہلکا سا کپڑا لے کے میں اس کی سلائے کر رہی ہوں یہ میں آپ کو سارا لگا کے دکھاتی ہوں گے یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا سرکار کبھا جو فرمائے سرکار کبھا جو فرمائے سرکار کبھا جو فرمائے سرکار یہ جو ہے وہ لگ چکی ہیں بٹیاں دیکھیں آپ کو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اب ان کو ہم کس طرح سے آگے والے اسے پر ٹیچ کریں گے وہ بھی میں آپ کو دیکھا دیتی ہو یہ دیکھیں یہ ہماری ساری لگ چکی ہیں لیکن لیس کی طرح لگ رہی ہے اور اس کو یہاں پہ میں اس طرح سے رکھوں گی اور آگے والا حصہ جو ہے وہ ہلکا سا میں مول لوں گی مولنے کے بعد یہاں پہ رکھیں یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کی اس لائی لگا لیں گے اس لائی لگا دی جائے اس لائی لگا دی جائے اس لائی لگا دی چک ہے اس لائی لگا دیو مجھے مجھے یہ لگانے کے بعد اس کے جو دوسرا ہلا حصہ ہے ہاں پہ بھی اس کے آگے والا حصہ جو ہے وہ میں فول کر لوں گی یہ آگے والا حصہ جو ہے یہ بھی فولڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کی فرنٹ سائیڈ ہے کیسے لگا آپ کو ہمارا یہ نیک ڈیزائن تو کیسے لگا آپ کو ہمارا یہ سلیو ڈیزائن امید کرتی ہوں پسند آیا آپ بلکل سمپل اور دیکھیں ذرا بھی پتا نہیں چل رہا کہ ہم نے اس لیو کو بنایا ہے ایسا لگ رہا ہے جسے پہلے سے ہی بنا ہوا تھا تو کیسے لگا آپ کو ہمارا یہ سمپل سا ڈیزائن امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں شیئر کریں aines شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں